بھارت کے پور وکڑکی پر بلے باز دیبداز گپتہ نے روید شرم اور ویرات کولی کو ٹیم میں واپس لانے کے فیصلے پر حیرانی جتائی ہے ویرات روید کے افغانستان کے خلاف ٹی 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 سیریز میں واپسی ہوئی ہے دونوں نے آخری بار 2022 میں ٹی 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 کھیلتا دیبداز گپتہ نے کہا کہ روید ویرات کا سیلیکشن پرانی کنڈیشنز میں واپس جانے جیسا ہے دیبداز نے آگے بتایا کہ وہ تھوڑے حیران تھے کیونکہ انہوں نے لگا تھا کہ ٹیم روید اور کولی سے آگے بڑھ گئی ہے بھارت کی تیز گیندباز محمد شمی کو ارجون اوارڈ سے سمبانت کیا گیا ہے محمد شمی کے علاوہ الگ لگ سپورٹس کے اکھلاڑیوں کو اوارڈ سے سمبانت کیا گیا ہے راشپتی درابدی مربو سے بلے پروسکار کے بعد ٹیم انڈیا کے پور کپتان ویرات کولی نے محمد شمی کو بڑھائی تھی ویرات کولی نے شوشل میڈیا پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مبارک ہو لالا آپ کو بتا دے کہ ٹیم انڈیا میں محمد شمی کا نکنے میں لالا اور سبھی ساتھ اکھلاڑیوں نے اسی نام سے بلاتے ہیں ICC نے دکشت افریقہ کے نیو لینڈز پچ کو اچھی ریٹنگ نہیں دی ہے ICC میچ ریفری کرس بارڈ نے اپنی ریپورٹ سوپی ہے جس میں میچ اوفیشیل نے چندہ جہیر کی ہے ICC میچ ریفری کرس بارڈ کا ماننا ہے کہ کیپ ٹاون نیو لینڈز کی پچ اچھی طرح سے تیار نہیں کی گئی آپ کو بتا دے کہ بھارت نے دکشت افریقہ کو دو دن کے اندر ہی حرا کر اتیاز کا سب سے سوڑا تیس میچ جیتا تھا پورف کرکٹر اکاش چوبلا نے دیپک چہر کے ٹیم میں سیلیکشن نہ ہونے پر ناراض گی جتا ہی ہے اکاش کے مطابق دیپک چہر کو افغانستان کے خلاف ٹی ٹون ڈی سیریز میں شامل کیا جانا چاہیے تھا بھارتی ٹیم گیارہ جنوری کو تین میچوں کے سیریز میں افغانستان سے بڑے گی میزبان ٹیم نے اپنے سکوارڈ میں تیز گیندباس کے طور پر عرشدیف سنگھ مکیش کمار اور آویش خان کو شامل کیا ہے BCCI نے اوفیشل پارٹنرز کا اعلان کر دیا آنے والے تین سالوں کے لیے کیمپا اور ایٹم برگ ٹیکنالوجی بھارت میں ہونے والی سبھی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میچوں کے لیے بورڈ کے اوفیشل سپانسر ہوں گی BCCI نے دو برینڈ کے ساتھ اپنی پارٹنشپ کی گوشنا کی ہے BCCI ایدکھ روجر بینڈی نے اس ڈیل کے بعد ایک بیان دیا اور کہا کہ ہمیں بھارت کے ہوم کریٹ سیزن کے لیے کیمپا اور ایٹم برگ ٹیکنالوجی کا سواغت کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے انگلینڈ کے پور سپنر مونٹی پنی سر نے بھارت میں ہونے والی پانچ مجھوں کی ٹیسٹ سیریز سے پہلے چنواتیوں پر بات کی ہے مونٹی پنی سر نے کہا کہ ٹیم انڈیا کے کپتان روی شرما انگلینڈ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گی جو ٹرننگ پچھو کے ڈون بریڈمن ہے مونٹی پنی سر نے آگے بتایا کہ بھارتے بھارتے بہلے بھارت سرننگ گیندوں کے خلاف بے ادھی خطرناک ہوتے ہیں انگلینڈ کے پور کریٹر مارک بچھر نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپیشپ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے مارک بچھر نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کی گراؤٹ کو دیکھ کر وہ کافی پریشان ہے مارک بچھر کے مطابق وٹی سر نے ٹیسٹ کرکٹ کو بہتر کرنے کی جگہ اس کو نقصان پہنچایا ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ میچوں کی پبلیسٹی بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ڈبلو ٹی سی نے کھیل کے ٹریڈیشنل پریٹرن کو بھی خراب کر دیا ہے آسٹریہ ٹیم کے پور کو جان بکانن نے ٹسٹ کرکٹ سے سنیاز لے چکے ڈیویڈ ورنر کو لے کر بڑی بات کہی ہے جان بکانن نے ڈیویڈ ورنر کو مہان کھلاڑی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ مہانتم پلیئر کی لیسٹ میں نہیں آتے ہیں بکانن کے مطابق کی ڈان بریڈمن، گلین میکرہ اور شین وان جیسے کھلاڑی مہان تھے ڈیویڈ ورنر نہیں ہیں فیب ڈبلیسز ایک بار پھر دکشت افریہ کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں فیب ڈبلیسز نے اس بات کے سنکیت دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ کے لیے پروٹیاز ٹیم میں واپسی کرنا چاہتے ہیں ایڈیشن کے عادی ہو سکے بی سی بی کے کرکٹ آپریشنز پریسیڈنٹ جلال یونس نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم زمباوے کے خلاف دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلیں گے ہم ان کے خلاف یہ ٹیسٹ سیریز ضرور کھیلیں گے لیکن اس کا آئیوجن کبھی کیا جائے گا ابھی اس کو لے کر فیصلہ نہیں لیا گیا ہے